برنوں کے آنے والے اپیسوڈ میں آگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں وہ انیکسپیکٹڈ سین جو کہ کسی نے ایکسپیٹ نہیں کیا تھا تو اس اگلے اپیسوڈ کے ریویو میں ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ رمشاہ آخرکار سب کچھ ہارنے کے بعد اور نحاس اطلاق ملنے کے بعد بینہ سے معافے مانگنے کے لیے آتی ہے پر اس سب سے پہلے اس کا سامنا ازلان سے ہوتا ہے یہاں ازلان تو اسے دیکھ کر بلکل گصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلے نحال آیا اب تم آئی اب تم کیا چاہتی ہوگی بینہ کو یہاں بھی سکونہ ملے تو رمشاہ کہتی ہے کہ میں تمہاری گصے کی وجہ جانتی ہوں ازلان میں تمہاری بھی اتنی اکسر واروں جتی بینہ کی بلکہ میں تو سب کی گنے گار ہوں میں نے ہی سب کی زندگیاں تباہ کی ہیں اور آج میرے سادھی وہی ہو گیا اور میں کہیں کی نہیں رہی جسے سنکر ازلان کہتا ہے کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا بینہ کی زندگی تم واپس نہیں لٹا سکتی پھر پھر دوستو ازلان رمشاہ کو ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ رمشاہ جو کہ اتنی بحث تھی آج وہی ہاتھ چوڑ کر میرے سے معافی مانگ رہی ہے اور پھر دوستو ازلان اسے معاف کر دیتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ تمہیں بینہ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ بینہ کی تم سب سے بڑی گنے گار ہو اور پھر جب بینہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو وہ رمشاہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور رمشاہ کی کوئی بات سنے بغیر اسے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہو یہاں آنے کی